پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ کام کی باتیں نکال نکال کے کوشش کرتا ہوں بلکہ آج مجھے واقعہ یاد آیا کہ میں پہلی مرتبہ جب یہاں امریکہ آیا تو وہ ایک سفر کا واقعہ وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں حاصل میں اس میں سبق یہی ہے کہ انسان جب دین پر اور سنت پر چلنے کے ارادہ کر لے پختہ تو مزید کی بات ہے اللہ بھی مددگار ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی معامل ہوتی ہے یہ آدمی خامخواہ کی بات ہے کہ یار نہیں یار پتہ نہیں لوکی کی گینگے یار لوکی کی گینگے تو وہ لوگ کیا کہیں گے یہ بس بیماری انسان کو ادھر سے ڈراتی ہے لیکن جب ارادہ کریں اللہ اللہ کا رسول کا دین ہے بس مجھے چلنا ہے پھر مزے کی بات ہے لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کیسے دلوں کو پھیرتا بحران ہو جاتے ہیں ہوا یہ کہ میں پہلی مرتبہ جب میرا ویزا لگ اور میں امریکہ آنے کا ارادہ کیا تو یہاں ہمارے ایک فیملی فرینڈ تھے ہمارے بڑے بھائی صاحب کے تو میاں ریاض صاحب تو میں نے جب ان کو بتایا کہ جی میرا ویزا لگ گیا ہے تو میں امریکہ آ رہا ہوں تو یہاں مجھے وہ ختم نبوت کے حوالے سے مجھے یہاں میرا تبلیغی دورہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار گل سون کوئی پینٹ شٹ پاک ہی آئی پنجابی میں یا کوئی پینٹ شٹ پاک ہے ٹائش آئی وی لائیں تو اے میں نا آج ہی پگڑی شگڑی بن گئے یوں مجھے کہا کہ ہمارے بڑے بھائی صاحب کے دوستے تو ہم ان کے بطا ہم نے چھوٹے تو یہ انہوں نے مجھے پنجابی میں کہے یار کی گل کر رہے تھے نہیں یار میں پینٹ پاک ہوں کہ نہیں نہیں تو انہیں نہیں پتا یہ نائنٹی سیمن کی بات ہے غالبن یا نائنٹی سیمن تو نائنٹی سیمن میں میں آ رہا ہوں اس کے شروع کا غلبن ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہی تو یہ پینٹ شٹ پاک ہے ٹائش آئی لاکے جہاں داڑی ویڈیزہ ٹریم شریم کرا کے آئیں اتحالات خراب نے ہاں تو صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ نائنٹی سیمن کا ہے اس سے پہلے نائنٹی سیمن میں یہاں کوئی واقعہ ہو گیا تھا نیو یورک کے اندر غالبن کہتے ہیں یہاں اتھے ایک واقعہ ہویا ہے جناب اتھے داڑی آنے انہوں نے بلکل لما کر لیں دے تو تو یار خیال کریں اب میں بڑا شش میں کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے جیو کیا اللہ حافظ اب میں کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے تو گھر والوں کو میں نے بتایا کہ یار وہ یوں کہتا ہے کہتا ہے عجیب بات ہے تو میں نے اس کو کال کی میں نے کہا بات سنو یار گل سو میاں صاحب اللہ میاں اسی داڑی اسی پگڑی کے ساتھ پوری دنیا گھوایا مجھے پورا یورپ میں نے گھوم آئے اسی داڑی پگڑی کے ساتھ اور اسی داڑی پگڑی کی برکت سے لے کے گئے اللہ مجھے اس داڑی پگڑی کی برکت سے اللہ مجھے جرمنی میں فرانس میں پیرس میں ہولینڈ میں کہاں کا اللہ میرے بیان کروائے ذکر کروائے تو یار میں اسی داڑی پگڑی کے ساتھ بے وفائی کروں یہ مجھے سمیم نہیں آرہا اور کہتا ہے یار مولی صاحب توڑے کوئی علم ہے بس عقل نہیں آگی یار تو میں تیزہ وڑا ہے کہ تم میری غالب سمجھو میں کہے نہیں یار مجھے ہی شرم آرہی ہے اللہ اللہ کے رسول سے کہ جس کی سنتوں کی برکت سے اللہ نے اشاعت دین کا موقع دیا میں اسی کو یار یہ بے وفائی کروں تو یہ کہا نہیں نہیں یار دیکھ تو سمجھ دانی یہ کر کے خر فون بند ہو گیا میرے آنے کا ٹیم ہو گیا تو خیر میں اسی طرح جببہ پگڑی بانتا کرتا تھا میں اسی طرح جب اپنا جببہ شببہ پہنا وہاں پگڑی شنگری باندی ہوئی کالی پگڑی باندی ہوئی تھے میں نے تو میں جناب وہاں سے روانہ ہوا اچھے وہاں سے کراچی سے پی آئیے لے کے آئے دبائی تک دبائی تک تو پگڑی بندے بندے آگی کوئی زیادہ لمبا اور سافر نہیں تھا تو اب دبائی سے لفتینزہ ائر لائن جرمنی کی لفتینزہ ائر لائن ہمیں ملی اب لفتینزہ ائر لائن سے اب ہم نے جانا تھا فرینک فرڈ میں کہے یہ پگڑی کم تک باندے رکھیں گے تو یار یہ تو اتنے لمبا سفر پگڑی کے ساتھ مشکل ہوگا کیا کرے میں پگڑی باند کی بیٹھا ہوں تو ساتھ والی سیڑ جینا خالی تھی تو میں کہے یہ سیڑ خالی ہے بندہ بھی آئے نہیں تھا تو میں سوچا یار میں پگڑی اتار کے اس پر رکھ دوں تو جب بندہ آئے گا تو میں اٹھا لوں گا تو میں نے وہ ایک بلینکٹ سا پڑھا تھا اٹھایا ہے سیڑ پر رکھا اور پھر پگڑی اتار کے اس کے اوپر رکھ دی کہ تاکہ میں ہی چاہ رہا تھا کہ اب یہ اسی طرح رہے میں اسی پگڑی کے ساتھ امریکہ منٹر ہونا چاہتا ہوں میں نے یہ سوچا میں پگڑی کسی بھرنا ہے پگڑی ٹوٹ جائے گی رکھ دیا اب مزید کی بات یہ ہے کہ جب دبائی سے فرینک فرڈ فلائٹ اڑی ہے تو اس رات کی سیڑ والا بندہ آئے ہی نہیں اللہ حکم بندہ آئے ہی نہیں تو اب جب اڑ گیا جہاں تو جناب درمیان میں وہ اے روسی بار پر گزرے اور مجھے گزرے اور دیکھے میں نے کہا تو ہڑی پگڑی پڑی لکی ہے بھئی فری میں سفر وہ بار پر یوں کہہ کے جاتے دی اب وہ جب ٹرمن پڑی ہے میں فرینک فرڈ پہنچا میں نے پگڑی باندھ لی اس کے بعد جب وہاں اترے ائرپورٹ پر جو بھی ٹرانزیٹ تھا تو اسی پگڑی کے ساتھ رہے وہاں سے پھر روانہ ہوئے نیو یورک کی فلائٹ ہے جی اب نیو یورک کا جی تنرانبہ صاحب نیو یورک کا جی اب وہاں جیسے اڑنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے پگڑی اتاری بلینکٹ رکھ کے اس کے اوپر رکھ دی یعنی کہ جہاز چینج ہو گیا دوسرے جہاز میں تو میں نے سوچا آئے گا بندہ اٹھا دیں گے تو پتہ چلا اچھا مزی کی بات وہ تو جناب وہ عملہ احران کہ بھئی کمال ہے بھئی یہ کیسا ہے اے مولی صاحب آئے رہے ہیں سناعت والا بندہ ہی نہیں ہے یہ پتہ ہے پگڑی اپنے برکتیں دکھا رہی ہے وہ میرے اندر جو جذبہ نیت تھی تو پگڑی یہ پڑی ہے اب وہاں سے اڑے اب یہ روز سے آ رہی ہے جا رہی ہے تو اس نے مجھے پوچھا کچھ چاہیے وہ جوس پوچھ لاتے ہیں نا تو اب ظاہر ہے میں مولی بندہ مجھے انگریزی انگریزی کیا آتی ہوگی تو سکولوں میں جو پڑی تھوڑی بہت ہاں جی کیا چاہیے تو میں نے کہا وارٹر اب ظاہر ہے پاکستان انڈیا وارٹر نہیں بولتے ہیں تو وارٹر اب وارٹر جیسے کہا تو اس نے کیا کیا وہ روکا اور اس نے جو ایک شیشی سی نکالی وائٹ کلر کی تنی اور ایک گلاس نکالا اور میرے آگے رکھ دیا اچھے میرے سائیڈ پہ ایک گورا بیٹھا تھا امریکن تھا گورا اس سے مجھے پوچھا آئیو مسلم میں کہا یس اوکے سوچ پہ پڑ گیا اس کے کہا کہ you know why this میں کہا i don't know اور کہ یہ کیا ہے تو میں نے کہتے you need water water میں کہا یس یس water یہ مجھے کیا پاتا ہے وہ مو گول کرنا پہنا ہے water تو میں نے water کہہ دیا تو وہ پتہ چلا وہ مجھے کہتا ہے یہ واتکا ہے کوئی شراب ہے یہ وہ اس کو واتکا مولے واتکا تو مجھے واتکا اسے واتکا سمجھا وہ واتکا شراب رکھ دی اس کے آگے گلاس کر تو اسے مجھے کہا یہ واتکا ہے آپ water مانگ رہے water میں کہا یس یس water اب وہ ایر سے اسے آواز دی آگے سسٹر کیا ہے کہ وہ کہ he needs water کو اور اسے مو گول کیا میں کہا اچھا بھئی یہ تو لے جا بھی بھرا water مو گول کرنا پڑنا ہے water water نہیں بنے گا water ہوا وہ جناب اس طریقے سے انہوں نے جناب وہ وہ جلدی سوری کر کے پیشاری اٹھا کے لے گئی اور پانی دے دیا اب وہ پانی پیا اب وہاں سفر چل رہا ہے تو اب وہ اب وہ گورہ جو بوڑا امریکن وہ بار بار میری پگڑی کو دیکھتا ہے why is this this is پگڑی ترمن پہلے میں نے پگڑی بولا پہ میں نے کہا ترمن ہاں ترمن yes yes کہتے ہیں it has a seat آگے yes کہتے ہیں سیٹ ہے بقیدہ تو without pay آگے yes یوں شغل کرتے آئے وہ مذاکی ایسا بابا تھا funny یہاں تھا کہ ہم نیویارک پہنچ گئے اب میں دل میں سوچ رہا ہوں دیکھو اللہ کی مدد دیکھو میں نے جذبہ رکھا کہ اسی پگڑی اور جببے کے ساتھ میں نے امریکہ منٹر ہونا ہے تو اللہ نے یار پگڑی کو کیسے میرے سیف کیا کہ اس کو بقیدہ سیٹ دی بندہ کو ہولڈ کر لیا کہ بھئی کال جائیں تو آج سنت پگڑی جا رہی ہے اب میں پہنچ گیا میں نے پگڑی بادلی یہ سب سیٹ کر لیا اب جناب اترے لائن لگی وی لمبی اب لائن میں بھی کھڑا ہوں اور اپنے سامان پکڑا اب میں نے آپ کھڑے لائن میں وہ جو امیگریشن کی لائن غالبہ کسٹم وسٹم امیگریشن اب ایک گورہ آتا ہے اچھا اب وہ وہ بیشارے جو میرے میزمان آئے میں ہیں وہ بار بار فون کر رہے ہیں آفیس میں نمبر دیکھ رہے ہیں وہ ڈرے میں ہیں کہ یار پتہ نہیں مولی صاحب کو کوئی لمبا ہی نہ انٹرویو شروع ہو جائے کیونکہ پگڑی کے ساتھ نہ آئے ہوں وہ یہ سوچ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں پگڑی سے ہی آئے ہوں میں اب وہ جناب اب وہ گورہ ایک آفیس ساتھ آیا لائن میں دیکھ رہا ایک معذور سا بندہ تھا اس کو کم فار کم بید میں اس کو آگے لیا اس کے بعد جو ہے ایک اور بڑیہ سی عورت کڑی تھی یوں کام پری تھی اس کو آگے لے لیا تو چلتا رہا چلتا رہا تو میں بھی لائن میں تھا تو جیسے میرے قریبہ ہے تو مجھے اسے یوں دیکھا یوں یوں حقا بکا جیسے ہوتا ہے دیکھا نیچے سے اوپر تھا جنٹلمن واہ یوں سٹریننگ کھا پید میں بڑے عزت کے ساتھ جنٹلمن آپ یہاں کیوں کھڑے میرے ساتھ ہیں اللہ اکبر میں کہا اگر آگے اس کے بقاعدہ ایک خالی کانٹر کے پاس مجھے 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 اس کے آگے کھڑا کر دیا تو اس نے اندر سے گورے پوچھا کیوں آئے تو میں نے کہا یہ وہ سیرت کانفرنس کا عنوان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ سیرت کانفرنس کے لیے آئے کہاں جاؤ گے نیو یارک میں کہاں فلاں مسجد میں میں نے اس کو بتا دیا کہ کتنے دن کا سٹے ہے تو میں اس وقت میرا عزتہ تک میں تین ویک کا سٹے کروں میں تھری ویک سٹے کریں گے اوکی کھڑ کر کے اچھا مزید کے سب سے پہلا جو سٹیمپ انٹری کا میرا ہی ہوا وہ کتنے سو بندوں میں سے کہ وہ بوڑا اور وہ جو بوڑیا وہ تو آہستہ آہستہ بھی آئی رہے تھے تو میں پہنچ گیا پہلے تو سب سے پہلے اس ٹیمپ کیا اس نے کہا جا آپ جا آپ دعا دیا اس نے میں کہا تینکیو نکلا اب میں پہلا آدمی ہوں جو سب سے پہلے اس وقت نیو یارک منٹر ہو رہا ہوں پیچھے کوئی سواری نہیں ہے کیونکہ سب لائن میں لگے اب میں جب نکلا ہوں اب وہ جو صاحب ہے ان کو میں دیکھ لیا وہ کمپیوٹر مولی صاحب کولیں مار رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لائبی آج مولوی لمح گیا تین چار گھنٹے نہیں آنڈا اب میں آگیا میں کہا میاں صاحب آواز دی تو لوگ بھی دو دیکھنے تکے تو اس کو خیال ہی نہیں میں کافی قریب چلا گیا میں کہا میاں صاحب پیچھے اوہ مولی صاحب آگا خیریت آگیا کچھ نہیں ہوئے کچھ نہیں ہوئے کہا یار تو سے پورے اللہمہ بڑھ کے آئے میں کہا اللہمہ ہی بڑھ کے آنسیت تھے یار کیونکہ دین پھلان آئے اللہمہ ہی بڑھ کے آنسیت کہا کسی کوش نہیں آکیا میں کہا کسی نے کیا کوش نہیں آکیا مجھے سب سے پہلے میں کہا عزاز سے اس نے کہا جنٹلمن آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ آگے آئیے اب اللہ نے اس پہ کیا ڈالا وہ مجھے دیکھ کے مجھے آگے لیا تو میں اسی وقت سوچ رہا تھا میں کہا یار یہ ہماری کمزوریاں ہیں ہم گھبرائے جاتے ہیں یا داڑی رکھ لیں گے تو پتہ نہیں کی کہنے گے پگڑی باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا میں کہا یہ ہماری گھبراتے ہیں ورن اللہ اللہ کا رسول وہ مدد کے لئے تو یار ہے جذبہ ہم دکھائیں نسرت وہاں سے آتی سبحان اللہ تو یہاں جب میں باعزت پھر آیا اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اس کے بعد آج جو ہے وہ پھر وہ تو ویزے ویزہ تھا میں آیا گیا دو تین دفعہ پھر پھر دو ہزار ایک میں بقیدہ آ گیا ہوں اور مجھے کہ آج اسی حال حلیہ کے ساتھ ہی میں ہمیشہ آیا ہوں اسی حال حلیہ کے ساتھ اور آج آپ کے سامنے بیس بائیس سال سے اسی حال حلیہ میں پھر رہا ہوں بڑی بڑی تقریبات میں گوروں میں بھی جاتا ہوں اسی پگڑی اسی جبے کبے کے ساتھ اسی آسا کے ساتھ کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور انہی کا دین انہی کی برکت سے لے کے پھر رہے ہیں تو بے وفائیوں کیوں بھئی بے وفائیوں کیوں کیونکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سنسیریٹی کیا ہے یہ بندہ دین دین والا ہے دین میں سنسیر ہے تو اس کی یہ بھی قدر کرتے ہیں اتنی سمجھ ان کو ہے کہ اگر ہم یہ دیندار ہو کے داڑی مڑا کے پھر رہے ہیں تو قدر چور رہے گا انہیں داڑی کو مڑائی ہے تو مولوی صاحب نے انہیں داڑی کو مڑائی لگتا کوئی چکر ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ بلا وجہ ان کی نظر بھی گرتے ہیں لیکن اللہ سے وفادار رسول کی محبت سنے لے کے چلیں گے تو اللہ کی مدد ایسے آتی تو یہی ناظرین و حاضرین کے لیے کہ بس اللہ کے دین و سنت کو پورے اعتماد سے لے کے چلو گے تو اللہ کی مدد ایسی آتی کہ انسانوں کے دن اللہ کے ہاتھ میں اللہ ان کو آپ کا تابعہ بنا دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بزردست حوال ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیال ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت باتیں حضرت و علاہ میں سکھاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اور روح جو ہے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور محسوس کرتی ہے تپش اور زندگی کی حرارت